چاہتے تھے مختلف ٹیلی فونوں کے ذریعے سے خطوط کے ذریعے سے کہ آج اگر آئے نا لوٹن میں تو تمہاری خیریت نہیں گزرے گی میں نے کہا یہ تو فیصلہ میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے جب وہ مارنا چاہے گا تو مجھے مار ڈالے گا لیکن یہ ہے کہ زندگی میں موت کو میں قبول کرنوں میں ایسا حدمی نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں میری موت کا فیصلہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی مولوی صاحب یعصوفی صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ گزاری یہ ہے کہ حضرت صدی کے یہ ساری کتابیں اسی پر لائے ہوئے ہوں کہ کتنے لوگوں کو حضرت امام جراد نصیوتی رحمت اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے خصاص صغرہ وہ اتنی ساری ہے پچیس ہزار رپے کی خریدی ہے وہ نایاب تھی پشاور میں پتا چلی ان سے بات کی ٹیلی فون پر انہوں نے کہا پچیس ہزار رپے دو دلے سکتے ہو تو آدمی کو گھاڑی دے کر بھیجا پٹول کو بیچ میں شمار کر لیں پچیس ہزار رپے ان کو بھی دیا لیکن آج وہ ساتھ نہیں لائے کہ وہ سبروں میں ساتھ نہیں لی جاتا کہ کہیں ضائع ہو جائے تو اس کا متبادل نہیں ہے اس کو چھاپیں گے اس کے اندر بتایا ہے کہ حضرت خاتون جنت اور آپ کے بھائی جنابی حضرت ابراہیم آل علم کا اتفاق ہے کہ وہ چاروں خلیفوں سے افضل ہیں لکھا کس نے ہے جرادرزیوتی نے کونسی کتاب میں خصائص سغرہ میں اسی کا حوالہ دیا ہے حضرت شاہد علاق صاحب محمد زیلوی رامت اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل ایمان کے اندر تو یہ بات کہنا انتہائی مشکل ہے کہ جو ان کو حضرت صدیق اکبر کو افضل نہیں سمجھے گا وہ سننی نہیں رہے گا ریک آٹھ ہے باقاعدہ ایمائی اربا کے اندر ابو باقی اللہ نہیں کہا وہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے شہابہ کا جو کہتے ہیں حضور کی ازواج متحرات سب شہابہ سے افضل ہیں اب ان کو کیا کہو گئے سرکار کی مرفوع حدیثیں حضرت شدیق اکبر اس کے راوی ہیں کہ مجھ سے سرکار نے فرمایا اس عطب بقی بھی کسی کو دفن کیا ہے یہ بقی والے تم سے افضل ہیں پوچھا وہ ہم سے افضل کس طرح ہیں ہمارے جیسے ایمان لائیں ہماری طرح اللہ کے راستے میں محنت کیا ہے اب ہم ان کو افضل کس طرح سمجھیں فرمایا ان کا خاتمہ تو میرے سامنے بالخیر ہوا ہے نا تو جو کچھ بات ہونے والا اس کو میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے اس لیے وہ افضل ہے سرکار نے فرمایے اب ان کو کیا کہو گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمزی شریف کے حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر تیار پوری و متسط میں سب سے افضل ہیں اس کا کیا علاج کرو گے حضرت سیدہ عائشہ احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہ میں خاتون جنت کو سرکار دعالم اللہ علیہ السلام کو نکال کے باقی ساری کائنات میں افضل سمجھتے ہیں کسی کو بھی خاتون جنت جا سب سے افضل سمجھتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی خصائص سخرا کے اندر ہے ما افضل علیہ بدعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا میں خاتون جنت سے بڑھ کر امام مالک کہتے ہیں مدینہ صحیبہ کرینے والا ہے خاتون جنت سے کسی کو بڑھ کر میں نہیں سمجھتا خاتون جنت سب سے افضل ہے اب یہ جمعہ رہا افضلیت کا عقیدہ ہے یہ جمہور آل سنت کا ہے ہم جمہور آل سنت میں سے ہیں ہم ان کو افضل سمجھتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ ان کو افضل سمجھیں لیکن یہ کہ ان کو برا نہ کہے یہ جسے بھی لوگ ہیں امت میں تمام آئین مائی آل بیعت کا عقیدہ جو ہے یہ گیارہ امام جو گزر چکے ہیں سب کا عقیدہ یہ افضل ہے ہاں اب ان کو کیا کہو گے تمام حاشمیوں کا عقیدہ وہ کتاب ساتھ رایا ہوا ہوں اب مولانا کی جستجیوہ کے کوئی ذوق کے بات کروں کبھی کبھی پیٹ کا درد ہو تو درد کی گوریاں بھی کھلانا پڑتی ہیں اور اس میں عام طور پر کالا نمک پڑتا ہے تو اس طرح کی بیماریاں پیش آتی ہیں اب یہ خطرہ آپ کے لئے نہیں یہ خطرہ میرے لئے ہے میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں آپ کو چھتر بن کے دکھاؤں گا اور اگر کوئی ایسا وقت نازک آ گیا تو میں آپ کو انوال میں نہیں کروں گا اس لئے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا کوئی شاگرد میرا کوئی برید وہ بات کرنے کا عقیدہ رکھنے کا پابند نہیں ہے جو میں کہتا ہوں اگر دلائل کی روشنی میں اس کو صحیح لگتا ہے تو رکھے نہیں تو میری وجہ سے اس کی پابند ہی نہیں ہے اگر امام یوسف امام محمد اختلاف کر سکتے اپنے شیخ سے تو آپ بھی کریں لیکن میں نے جو بات کیا اللہ وجل بصیرت کیا اور کسی کو پابند نہیں کیا اب آئیے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات و برکات مکہ شریف سے روانہ ہونے لگے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساتھ کون جائے گا کہ ساتھ وہ جائے گا جو جان بیچ نہ جانتا ہے سر بیچ یسان سودا کی تا سر بیچ یسان سودا کی تا بازار مدینے والے تو صدقینی میری جند جان سیو دربار مدینے والے تو نبی پاک علیہ السلام کے وہ غلام جن کو سرکار نے ودینہ فیبا بھیج رکھا تھا وہ انتظار کر رہے ہیں کہتے ہیں کب آتے ہیں جند مکدی مکدی مک گئی ہے آجے مکیاں یار جو دا یہاں نہیں جند مکدی مکدی مک گئی ہے آجے مکیاں یار جو دا یہاں نہیں ساری عمر اڈی کام وچ گزری آجے چٹھیاں تیری آیاں نہیں ساری عمر اڈی کام وچ گزری چند مہینے گزرے تھے ساری عمر کام گزر گئی تھی لمی رات جدائی و آلی تے گدرے سے وریاں دی سبھان اللہ لمی رات جدائی و آلی گدرے سے وریاں دی وہ کون لیاوے خبر محمد سجنا دور گیاں دی لمی رات جدائی و آلی آشک دکھی پانے قدر پچان نینی اصار سکھیاں قدر نا جانے سبھان اللہ وہ ادھر انتظار کر رہے ہیں ادھر جنہوں نے روانہ کر دیا ہے حضرت علی مرتبہ شہر خدا رضی اللہ ان کو روانہ تو کر بیٹھے لیکن اب دل کی سرے مکہ میں لگے چل آزمی ہوتے چل وسیئے جسے یار دانا جانا آئے چل آزمی ہوتے چل وسیئے جسے یار دانا جانا آئے اس نگری اندر کی رینہ جسے سجنہ بازیہ دہرہ آئے وہ روانگی کا منظر حضرت حیدر کرار کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہوتا کہ کس طرح ان کو بھیجا ہے ساتھ جانا بھی انتہائی مشکل لیکن ٹھہرنا بھی انتہائی مشکل ساتھ جانے والوں کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں مار کے جائے پناہ سلاش کرنے کا چانس ہے مگر جس نے بستر پر سونا ہے وہ کہاں جائے گا جس کو موت قبول نہیں وہ وہاں ٹھائر نہیں سکتا وہی شامِ غم کا منظر وہی منتظر نگاہ ہے وہی شامِ غم کا منظر وہی منتظر نگاہ ہے میں عزل سے دیکھتا ہوں تیری واپسی کی راہیں اب ساتھ جانا ہے کہا کہاں جانا ہے کہاں جہاں آپ جائیں گے ساتھ ساتھ جانا ہے اس موقع پر ایک بحث ہے جو غار میں جانے لگے تو حضرت صدیق اکبر عز کیا یا رسول اللہ پہلے مجھے جانے دیجئے میں اندر کے خطرات کو جاب لوں اور جان لوں جب خطرات سے پاک ہو تو پھر آپ تشریف لیا ہے سرکارِ دوالب اللہ السلام کی نبوبت کی ڈائری پر یہ بات نوٹ ہو گئی کہا کہ غار کا خطرہ ہو تو پہلے جا مزار کا خطرہ ہوگا میں پہلے جاؤں غار کے خطرات کو بچا کے غار کو پاک کر کے مجھے دعوت دینا یہ تیرا کام ہے لیکن قبر کے جتنے خطرات ہیں ان سے پاک کر کے پھر دعوت دینا یہ میرا کام حضرت امام فقر الدین ڈازی آپ کی تفسیرِ کبیر سورہِ کاف یہ آئے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ تختی والے وہ غار والے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے نہیں ان سے بھی زیادہ عجیب نشانیاں ہیں ar ر Peng گ ڈ approximation